بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ محترم خواتین وحضرات السلام علیکم پیامِ صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان عنیق احمد جمعہ اور ہفتہ دو دن ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یقجہ کر کے اپنے اہد کے اگجید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن اور عصوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل خواتین وحضرات کچھ سوالات ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت معروف نام بڑا مقبول نام سب آپ سے واقف پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں فارغ التحصیل دار العلوم کراچی تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری لیاقت حسین صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا قاری صاحب سے گزارش کروں گا قاری صاحب سورہ علم نشرا کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرك ماشا بید اللذی انقظ ظهرك ورفعنا لکا ذکرک موسیقی موسیقی فإنما عالعسر یسرا فإنما عالعسر یسرا فإذا فررت فانصب فإذا فررت فانصب وإلى ربك فرغب صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری لیاقت صاحب نے سورہ العلم نشاہ کی تلاور کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لئے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے لہذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیں صدق اللہ اللہ لزین محترم مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ سوال ہے سید مسرور صاحب کا کراچی سے سوالات ہیں بلکہ ایک سوال کیا پورا خط ہے اس پہ انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ میں خطی پڑھ دیتا ہوں مفتی صاحب بزارش یہ ہے کہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریٹائر ہوا ہوں اور میرے تمام تر اساسے اسٹیٹ بینک کی کمائی ہیں میرے سوالات آپ کی خدمت میں درز زیل ہیں پہلا سوال کیا میری پینشن اور جمع شدہ رقم حرام ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرے کمرشل یا تجارتی بینکوں میں علماء اکرام فرق کرتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ تجارت نہیں ہے یا کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اس کا بنیادی کام ملک کے اندر جو مالیاتی نظام ہے اس کی نگرانی کرنا اس کے گورننس کا کام کرنا اس کا کنٹرول دیکھنا ہوتا ہے البتہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا کام منی سپلائی کو دیکھنا مونٹری ریگولیشن ہے اور اس طرح کی جو بینکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں یا ٹی بل جاری کیے جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس لئے ہمارے علماء اکرام یہ فرق کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں سے کون شخص کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اگر وہ عام طور پر اگر وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں جس کا کام منی سپلائی کو دیکھنا ہے یعنی ملک کے اندر پیمنٹ سسٹم کو دیکھنا منی سپلائی والا تو الگ ہے حساب پیمنٹ سسٹم یعنی کہ بینکوں کے اندر مثلا فریش نوٹ کیسے جائیں گے اور ملک کے اندر پیمنٹ کیسے ہو رہی ہوگی ایک ادارے کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اس وقت جو آلٹرنیٹ ڈسٹیویشن سسٹم ہے جس کا ہم کہتے ہیں موبائل کے ذریعے پیمنٹ کرنا انٹرنیٹ کے ذریعے کرنا یہ پورا جو ایک سسٹم ہے چیک کے ذریعے پیمنٹ کچھ لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں پیمنٹ سسٹم سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بینک کی آڈٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ سپرویجن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس پر منحصر ہے کہ یہ کس دپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں اگر یہ ایسے دپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں تو پھر ان کے آمدنی کا حکم یا ان کے پر جو معاملہ ہے وہ اس سے الگ ہوگا جو کہ اس دپارٹمنٹ سے ریٹائر ہونے والے شخص کا ہے جو کہ صرف اور صرف ٹی بل اور انٹرس کی کالکولیشن کو دیکھتے تھے اگر وہ لوگ ہیں ان کا حکم الگ ہے عام طور پر سٹیٹ بینک کا جو بڑا حصہ ہے جو میرے اپنے اندازے کے مطابق ساٹھ سے ستر فیصد لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کام بنیادی دور پر پورے مالیاتی نظام کی ایک نگرانی کرنا ہے جس کے اندر بینکوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیمنٹ سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی طریقہ کار آئے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کمپنیوں نے بھی اپنے موبائل کی سسٹم کے ذریعے پیمنٹ شروع کر آئے ہیں اس سارے نظام کو جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی آمدنی کا حکم وہ نہیں ہے ناجائز اور حرام ہونے کا اس لئے کہ وہ اسٹریٹ بینک اس سسٹم کو اسٹریٹ بینک نے ہر حال میں دیکھنا ہے چاہے اسٹریٹ بینک کے پاس ایک روپے بھی سود کی آمدنی ہو یا نہ ہو اس نے ہر حال میں اس کو دیکھنا ہے اس وجہ سے چونکہ انہوں نے یہ نہیں تفصیل لکھی کہ کس دپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو ملہادہ جب تک وہ تفصیل نہیں واضح ہو تو مجموعی حکم میں اصولی بتا رہا ہوں وہ اپنی صورتحال کو اس پر رکھے باقی سارے مسائل اس کے لحاظ سے دیکھ لیں سبحان اللہ کیونکہ دپارٹمنٹ نے واضح نہیں کیا تو تین سوال مزید ہیں ان کے تو وہ بھی وہ اسی کے روشنی میں خود بخود حل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں ان کے سوال نمبر دو یہ ہے کہ کیا میں اس رقم پر صاحب نصاب ہو سکتا ہوں جواب آگیا جو آپ نے دے رہی ہے کیا مجھے زکاة دینی چاہیے دینی چاہیے کیا مجھے اس پیسے سے قربانی کرنی چاہیے کرنی چاہیے یہ انہوں نے واضح کر دیا آپ نے یہ بات سید افتزا علی صاحب گیا ان کے سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رسم بہت پرانی ہے کہ اگر گھر میں کوئی مسیبت یا پریشانی آ جائے تو ایک بکرہ زبا کر کے صدقہ کرتے ہیں مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ عمل خلاف دین تو نہیں مفتی صاحب سے پوچھ کر ہمیں بتا دیجئے سوال دیکھئے اس لحاظ سے آج کل کے دور میں جو چیزیں پھیلی ہوئیں اس کے لحاظ سے ایک اچھا سوال ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ کا غزب کم ہوتا ہے اس کی روشنی مولماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی مشکلات ہیں یا آفات ہیں اگر وہ صدقہ ادا کرتا ہے تو امکان یہ ہے کہ صدقہ ادا کرنے سے اللہ خوش بھی ہوتا ہے انسان کی بلائیں بھی ٹلتی ہیں اللہ کا غصہ بھی کم ہوتا ہے تو یقیناً یہ صدقہ دینے سے اس پر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی وہ بلائیں ٹل جائے گی صدقہ کسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی غرض کے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی شخص کی مدد کرنا جو شخص صاحبِ ضرورت ہو مستحق ہو چاہے وہ زکاة کا مستحق نہ بھی ہو لیکن اگر وہ صاحبِ ضرورت ہے کیسے ایک شخص ہے جس کے پاس بیماری کی یا بچی کی شادی کی بچوں کی تعلیم کی ضرورت پیش آگئی چاہے وہ صاحبِ نصاب ہو بھی لیکن اس کی آپ نے اس نیت سے مدد کر دی یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے ٹیک اس کے لیے کوئی خاص چیز کرنا زبا کوئی خاص جانور زبا کرنا کوئی خاص چیز دینا اس کا شریعت میں کوئی تو صبر نہیں ملتا کہ مثال کی طور پر آپ بکرا کریں یا کالا بکرا کریں یا مرغی کریں کوئی بھی چیز اللہ کرامِ صدقے میں دی جا سکتی ہے اور علماءِ کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ صدقہ خیرات اور زکاة دیتے وقت اس اصول کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز دی جائے مستحق کو جو سب سے زیادہ اس کے لیے فائدہ من ہو چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صدقہ فطر ہے جو عید پہ جاتے وقت ادا کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اشیاء یا پانچ اشیاء کے ذریعے حکم دیا ہے کہ گندم ہے جوہ ہے اس کو تم دے دیا کرو خجور ہے اور کشمش ہے اور پانیر ہے اور پانیر ہے تو علماءِ کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان چار پانچ چیزوں کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہی چیزیں دی جائیں بلکہ ان کی مساوی رقم دی جائیں اور آج کے دور میں علماء فتوہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی مساوی رقم اس لیے دی جائے کہ اگر ہر شخص کسی مستحق کو جا کر گندم دے گا یا جوہ دے گا یا کشمش دے گا یا کھجور دے گا یا پانیر دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں پوری تھوڑے دیر میں ہو جاتی اگر ایک شخص کو آج آپ جاتے ہیں اور بکرہ زبا کر کے اس کو صدقہ کرتے ہیں تو بکرہ اگر آپ خرید کے زبا کرتے ہیں تو اس کا گوشت آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو روپے کلو پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ دکان سے خریدنے جائیں گوشت تو ہزار گیارہ سو روپے کلو ہے تو اگر آپ صدقے کا بکرہ خریدیں اور اس کو زبا کریں پندرہ سو روپے کلو گوشت پڑتا ہے اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دو کلو گوش بکرے کا اس وقت پہنچایا تو تقریباً ڈھائی سے تین ہزار روپے کا اس کو آپ نے گوش پہنچایا اور ڈھائی تین ہزار روپے سے اگر آپ اس کی کوئی اور ضرورت پوری کرتے تو شاید وہ ضرورت اس کے پانچ یا آٹھ دن یا دس دن یا ہو سکتا ہے کہ بیس دن چل جاتی اس کے بجائے آپ نے اس کو صدقے میں ایک زیادہ قیمتی چیز دے دی تو ترجیح اس کی نہیں ہے ترجیح اس کی ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے چاہے وہ نقد رقم دے کر یا اس کے گھر میں سامان دے کر یا اس کی بچوں کی فیز دے کر تو یہ جو سوال ہے کہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو بکرہ زبا کیا جاتا ہے یا گائے زبا کی جاتی ہے یا مرگی زبا کی جاتی ہے تو یہ طریقہ کار یہ تصور ہمارے یہاں درست نہیں ہیں صدقہ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو یا گھر میں کسی کے پر کوئی آفت آئی ہے تو آپ جانور ہی زبا کریں بلکہ آپ گوشت خرید کی بھی صدقہ کر سکتے ہیں کسی کو سامان بھی دے سکتے ہیں کسی کو نقد رقم بھی دے سکتے ہیں کسی کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں کوئی شخص پریشان ہے اس کا بجلی کا بل زیادہ آیا ہے آپ وہ ادا کر سکتے ہیں کسی کے بچوں کی فیصے ہیں کوئی بیمار ہے صدقے کا تو مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا بغیر کسی عجر و ثواب انسان سے کسی امید اور عجر و ثواب کے بغیر کہ یہ شخص کے ساتھ میں اچھا کروں گا تو یہ مجھے بدلہ دے گا اس کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کو دیں کوشت کی شکل میں ہو زندہ جانور کی شکل میں ہو کپڑے کی شکل میں ہو نقدی کی شکل میں ہو وہ صدقہ ہے تو اس وجہ سے یہ جو اپنے خاندان کی روایت بتا رہے ہیں اس روایت کے بارے میں لوگوں کو متعلق کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ صدقے کی صرف ایک ہی شکل ہے اور بیماری کی صورت میں جان کے بدلے میں جان ہے یہ تصور ہمارے دین میں نہیں ہیں کہ جان کے بدلے میں جان مطلق صدقے کا تصور ہے اور اس کی مثال یا اس کی سند اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملتی نہیں ملتی اس طرح کی کہ خاص طور پر کوئی بیمار ہوا یا کوئی مسئیبت آئی تو بکرے کو یا جانور کو زبا کرائے جائے اس طریقے سے مطلق صدقہ ہوتا ہے حتیٰ کہ علماء اکرام نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ جس کو ہم زبا کرنا کہتے ہیں یعنی کہ جانور کی اوپر چھوڑی پھیرنا یہ جانور پر چھوڑی پھیرنے کا جو عمل ہے جس کو ہم زبا کرنا کہتے ہیں یہ تو صرف اور صرف بقریت کی موقع پر تین دنوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس صورت میں احراق دم کی لفظ تعبیر آئیے کہ خون بہانہ اللہ پر صرف خون بہانہ ان تین دنوں میں پسند اس کے علاوہ خون بہانہ عبادت نہیں ہے تو جانور کو زبا کرنا کوئی عمل نہیں ہے جانور کے گوشت کو جب آپ صدقہ کرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس مفہوم کی اصلاح کرنی چاہیے ہمارے ہاں ہی بہت رائج ہو گیا اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ بکرا ہو تو وہ کالے رنگ کا ہو اور پھر وہ اگر مریض ہے تو اس کے گرد اس کو چکر بھی دیتے ہیں مرغی بھی صدقہ کی جاتی ہے انڈے چکر کی جاتی ہے صدقہ تو آپ مرغی بھی کر سکتے ہیں انڈہ بھی کر سکتے ہیں بکرا بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھیرا دینا یا یہ تصور کرنا کہ اگر بیمار ہے تو کالی مرغی ہو یا کالا بکرا ہو یا یہ کہ بیمار کے پاؤں پہ جا کر کھڑا کر کے اس کو وہاں پر اس کے پاؤں کے پر زبا کرنا تاکہ اس کی بلا وہ کھینچلے یا ٹال دے اس طرح کا تصور ہمارے دین میں نہیں ہے سادہ سا تصور ہے کوئی شخص بیمار ہوا ہے تو اللہ کی رحمت کو اس کی طرف مزید متوجہ کرنے کے لئے جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ کہ اللہ کی رحم ہے ہم عبادت کریں اور اس میں مالی عبادت کرنے کی صورت میں بلا ٹالنے کا ایک حدیث شریف میں آتا ہے اس وجہ سے ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر دیا تھے اور میں جیسے بار بار یہ بات ارس کر رہا ہوں کہ لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیل دیں اس چیز کو مت دیں کہ آپ اپنے پاس سے جا کے کسی کو گوش پہنچا دیں ضرورت کو ترجیل دیں جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کریں وہ زیادہ فائدہ مند ہے زیادہ دعا کا سبب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شاہستہ صاحبہ کے سوال یہ ہے کہ میں نے حج پر تمام فرائض خود ادا کیے مگر مجھے بتایا گیا کہ رمی کرنے نہ جاؤ وہاں پر بہت رش ہے جاؤ گی تو پریشان ہوگی جو کچھ ہوتا ہے رمی رش کی وجہ سے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری طرف سے تم رمی کر لینا اس نے میری طرف سے رمی کر لی اب بہت سے لوگ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیونکہ خود رمی نہیں کی اپنے ہاتھ سے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا دم دینا پڑے گا کیا انہیں دم دینا پڑے گا تیکھی اصل میں رمی کے بارے میں اور یہ جو خاص طور پر رمی کرنا چونکہ دقت تو مشکل کام ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات اصول کی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان افعال کے بارے میں شریعت نے نیابت یعنی اپنے ہی جگہ کسی اور کو بھیجنے کی اجازت دی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہی ہے اساسی شرط یہی ہے کہ وہ شخص یا تو خدا نہ خواستہ بیمار یا معذور ہو یا اگر وہ بیمار معذور نہیں ہے لیکن وہاں پر اتنا ازدہام ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ میرے جانے سے طبیت خراب ہو جائے مثال کے طور پر کسی خاتون کی عمر پچپن سال ساٹھ سال کے قریب ہے بیمار بھی رہتی ہیں تو ڈاکٹر نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ کسی ایسی رش کی جگہ پہ جانے میں ہو سکتا ہے آپ کو دم گھٹنے کا خطرہ ہو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جانے کا خطرہ ہو دل پر دباؤ کا خطرہ ہو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس صورت میں بھی نائب بنانے کی اجازت ہے لیکن بعض در فیصہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے نائب بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ اب میں تھگیا ہوں اور اب میں میری حمد نہیں اور ہی میں نہیں جا رہا تو نائب بنا کر بھیج دینے تو حالانکہ رمی کا وقت جو ہوتا ہے وہ تو زوال کے بات سے لے کر غروب تک تو بہتسانی کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو ذل ہو تو وہ غروب کے بعد بھی کر سکتا ہے تو ہمارے ہاتھ لوگ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اپنے ان کا بیٹا یا بھائی ایک بجے جا رہا ہے زوال کے بار تو انہوں نے کہا اچھا تم جائر ہے تو لگے ہاتھ کراؤ حالانکہ اگر وہ انتظار کریں تو ممکن ہے کہ اثر کے وقت جائیں تو بسہولت ہو جائیں تو اگر ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ آرام سے کر سکتی تھی بھلے تھوڑا سا تاخیر سے جا کے تو پھر اس صورت میں انہوں نے ان کا نائب بنانے کا عمل درست نہیں تھا ان کو دم دینا چاہیے لیکن اگر ان کی کیفیت ایسی تھی ایسی حالت تھی اور پاکستان میں بھی ایسی رہتی ہے ان کو منع بھی کیا جاتا ہے ظاہر ہے حج کے اندر تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے بعض دفعوں لوگوں کے پہنس سوچ جاتے ہیں ان کے لئے چلنا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ رمی کرنے آپ اگر چلے جائیں تو واپس آنا پورا تقریباً کوئی تین چار کلومٹر کا ایک فاصلہ بن جاتا ہے اگر ان کے لئے اس سے چلنا یہ سب کرنا ممکن نہیں تھا تو پھر ان کا نائب بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی رمی ہو گئی اب اپنے حالت کو اس کے لئے سے دیکھ لیں کہ اگر ان کی سہولت تھی اور پھر بھی نہیں کیا تو پھر دم ہے اور اگر ایسا نہیں تھا ان کی کیفیت تھی ایسی اور جیسا ان کے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وکیل بریا تو ظاہر ہے بیٹا بڑا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ پیتہالیس پچاس سال اگر ان کی عمر ہے اور ان کو اندازہ تھا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کنکری آدھا ہوگئے تو اپنے حالت کو اس اصول کے پر انتباق کر کے دیکھ لیں اگر وہ اس کے مطابق تھی تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ٹھیک ہے کلیل ہوگا یہ بات اور ایک اچھی بات کیا فرمائی آپ نے سبحان اللہ کہ غروب آفتہ آپ کے بعد بھی آپ جائیں مجبوری کا اگر عالم ہے تو جا کے رمی کر لیں اللہ تعالی نے سعودت فراہم کر رکھی ہے رمی کے اندر میں نے عام طور پر لوگوں کو یہ دیکھا کہ چونکہ جب جیسی زوال ہوتا ہے تو سبھی کی کوشش ہوتی ہے ہم رمی کریں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہمارا بیٹا بھائی کوئی ایک بجے ڈیڑھ بجے جا رہا ہے تو بس اب لگے ہاتھ اسی سے کرا لو حالانکہ اگر کوئی اللہ نے ان کے ساتھ ایسا ہمسفر دیا ہے کہ جو مثلا بیٹا ہے یا بھائی ہے جو کہ صاحب استطاعت ہے طاقت رکھتا ہے تو اسے کہہ دیں بھائی وہ خود کہہ دیں کہ آپ ایسا کریں ارام کریں اپنی والدہ کو اپنی مین کو کہ آپ ارام کریں ہم ابھی کنکری مار کے آ جاتے ہیں آپ کو ہم اثر کے بعد لے جائیں گے یا آپ کو ایسا کریں گے کہ مغرب کے قریب لے جائیں گے تو اس وقت اس وقت عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو جو رمی کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ عام طور پر آپ کو اتنی مل جاتی کہ وہاں پہ کوئی بھی شخص سہولت سے جا سکتے دشواری یہ ہے کہ سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں اگر پچیس لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ وہ اول وقت میں اول وقت میں سب جا کے مار رہے ہیں اول وقت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت طاقتور باہمت شخص کا جانا بھی مشکل ہے چونکہ حج جتنا اس طرف آ رہا ہے گرمیوں میں آئے گا حج تو گرمیوں میں ظاہر ہے کہ حالکہ انہوں نے سب کچھ ہوا کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال گرمی ہوتی ہے سفوکیشن ہو جاتی ہے جمت جواب دے جاتی ہے پسینے کی وجہ سے بعد دفعہ ڈی ہائٹریشن ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جو پورا وقت دیا گیا ہے زوال سے لے کر غروب تک بلکہ اس کے بعد بھی اگر اس دوران بھی ہم نہیں جا سکتے تو پھر یہ ہے کہ پھر ہماری غفلت ہے یا یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی لے جانے والا نہیں ہے فرض کریں ان کو اندازہ ہے کہ میں میرے فرض کریں کہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے خواتین شوہر کے ساتھ گئیں شوہر کنکری مار کے ایک دفعہ تو آگئے لیکن اب دوبارہ جانا ان کے لئے حمد بہت مشکل ہے ان کے لئے کہ وہ دوبارہ ان کو لے کر اثر کے بگ جائیں تو پھر اس صورت کا حکم بھی الگ ہے کہ بھر ٹھیک ہے اگر کوئی جانے والا ہی نہیں ہے یہ ساتھ کسی اکیلے جانے میں ان کو دشواری ہے یہ بٹک بھی سکتی ہے ان کو رستے کا بھی سمجھ میں نہیں آسکتی پھر آقام الگ ہے اس لحاظ سے ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لینا چاہئے میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ باہمت تھے سب کچھ تھا گروپ میں گئے ہوئے تھے تو پورے خاننان نے کسی سے کہہ دیا ابھی ہماری طرف سے مارا ہو اس کے اندر جوان بھی تھے اس کے اندر ضعیف بھی تھے تو پھر یہ ذرا سی سستی اور ایک طرف سے بے توجہی کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور گئی اسی کے لیے ہیں تو پانچ دن تھوڑا انسان ہمت کر لے تو بس ان دونوں کے بیچ کا رستہ ہے نہ تو بالکل انسان سستی برتے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے ہم تھک گئے ہیں پاؤں میں تھوڑا سا وہ گیا ہے اور نہ یہ کہ انسان جہاں اتنی مشقت اٹھائے کہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو وہ پریشانی میں ڈالے بیمار ہو کسی کے پر بوجھ بنے موتدل طریقے سے اگر کام ہو سکتا ہے خود کریں بہت دشواری ہے مشکل ہے تو شریعت نہیں دیئے آسانی آپ کو کے نائب بنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال ہے سرفراز صاحب کا سمپل سوال کئی بار آ چکا ہے ہوائی جہاز میں فرض نماز پدا کرنی ہے کس طرح آدھر کی جائے دیکھیں ہوائی جہاز کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ بعض ہوائی جہازیں ایسے جیسے سعودی ایر لینڈ کے جہازوں میں میں نے ایک دفعہ سفر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر وہ جو بڑے جہاز ہیں انہوں نے پیچھے ایک جگہ بنائی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر قبلے کی ڈائریکشن بھی دی ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہاں نماز پڑھ لیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کھڑے ہوں اس لئے کہ جیسے رمضان میں سفر آپ کریں تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں بیس لوگ ہیں بیس کی بیس کھڑے ہو گئے تو جہاز کا اپنا پورا جو نظام وہ درم برم ہوتا ہے تو جہاز میں وہ ہزائیت دیتے ہیں کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر نماز پڑھ نہیں ہے تو دو دو تین تین افراد جائیں اور اگر نہیں اور اگر جگہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کھڑے مت ہوں رستے میں مت کھڑے ہوں علماء اکرام یہ کہتے ہیں ایسی صورت میں علماء اکرام کیا تفصیل ہے بہت سارے حضرات کی رائی یہ ہے کہ چونکہ انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا طبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتا جہاز جس رخ پر جا رہا ہے اسی رخ پر آپ نماز پڑھ سکیں گے کسی دوسری رخ پر پڑھنا مشکل ہے چھوٹا جہاز ہے جہاں پر بلکل بھی جگہ نہیں ہے اگر تھوڑا بڑا جہاز ہے تو بساوقات جہاں پر کچن کے ایریہ ہے وہاں پر اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسلحہ بچھا کے دو رقعات پڑھ سکیں اس صورت میں ہمارے حضرات کی رائی ہوتی کہ اگر کھڑے ہونے کا کوئی امکان ہے بہ آسانی جس میں کوئی جڑائے جھگڑا نہ ہو جس میں کوئی بدمزگی نہ ہو جس میں وہاں کے سٹاف کے ساتھ اور عملے کے ساتھ کرو کے ساتھ کوئی اس طرح کی خلاف قواعد بات نہ ہو تو پھر وہاں جا کے کھڑو کے پڑھ لیں نہیں پڑھ سکتے اگر وہاں پر بیٹھے میں ہیں آپ اور آپ کا رخ قبلہ رخ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں اور اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو آپ نماز وہاں ادا کر لیں اور پھر جب واپس اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس نماز کا اعادہ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑا ہونا بھی شرط ہے قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے اب اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے کھڑا ہو سکتا ہے معذور نہیں بیمار نہیں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کھڑا ہو پا رہا کہ وہاں جگہ نہیں ہے کھڑا ہونے کی تو ہمارے یہاں علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی اپنے ذاتی عذر کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو پاتا اس کو تو رخصت ہوتی جیسے کہ کوئی آدمی ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لیں لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پہ آ کر پھنس گیا جہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے تو اگرچہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے کھڑے ہونے کی استطاعت کے باوجود وہ کھڑا اس لئے نہیں ہو پائے کہ وہاں پہ کوئی خارجی آزار تھے تو بہتر ہے کہ اس نماز کا یادہ کر لیں تو ہمارے حضراتی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ایسی آگئی آپ کی جس کو آپ کو جہاز میں پڑھنا پڑ گیا تو بہتر یہ ہے کہ اس کا آپ جا کے جب مندل پہ پہنچ جائے کسی نماز کے دوران اس کا یادہ کر لیں تو مزید پہ پہنچ رہے ہیں ہم چودہ گھنٹے کے بعد تو پھر کہ چودہ گھنٹے کے بعد یادہ کریں جی بعد میں یادہ کر لیں لیکن چونکہ وقت میں ہیں لہذا نماز کو قضا نہ کریں چونکہ شروع میں بعض حضرات کا کیا نہیں تھا کہ جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تو نماز چھوڑے دیں تو اس پر رائے نہیں آئی حضرات نے کہا کہ نماز کا وقت ہے نماز تو آپ اپنے طریقے سے ادا کر لیں اور اس کی مثال اس طرح کیا ہے کہ جیسے ٹرین کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر کوئی ایسا حضر آیا ہے جس میں انسان قیام نہیں کر سکتا اور اس طرح کی مشکل ہے تو نماز پڑھ کے اس کے عادہ کر لیں تو ابھی تک یہ ہے بعض حضرات اس میں اور تخفیف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے جہاز میں اس طرح سے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے اندر ایسا حضر نہیں تھا یعنی مثلا جہاز قبلہ رخ جا رہا تھا تھوڑا بہت فرق تھا یعنی کہ جیسے پیتالیس ڈگری کے اندر اندر فرق تھا جہاز کا رخ یوں تھا اور قبلہ تھوڑا سا یوں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز پڑھئی ہے اور بیٹھ کے بھی پڑھئی ہے تو ادا ہو جاتی ہے تو یہ میں دونوں باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کی دونوں رائے ہیں احتیاط کے پہلو یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے وہاں جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھی ہے اور وہ بلکل صحت کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو پھر وہ جب منزل پہ پہنچ جائیں تو وہ اس نماز کو دہرالے تاکہ اگر اس میں جو کمی کوتائی ہے اور اندللہ اگر اس کی قبولیت میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ادائیگی دوسرے طریقے سے ہو جائے لیکن بلکل نماز کو بلا عذر نہ چھوڑے سبحان اللہ اس سے پہلے کہ ویڈیو قویسنز رکھے جائیں آپ کے حدمت میں ایک سوال اور سبحان صاحب کا سوال یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں میری ایک بیٹی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میں نے اس کی شادی کے لیے کچھ رقم جوڑ کر رکھی ہے کیا میں اس رقم پر بھی زکاة ادا کروں گا جی دیکھئے ہمارے علماء کی رائے یہ ہے کہ انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے مثلاً گھر بنانے کے لیے حج کے لیے بچوں کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کر کے سرمایہ کی شکل میں رکھتا ہے یا انویسمنٹ کی شکل میں رکھتا ہے یا سونے کی شکل میں رکھتا ہے اس پر وہ زکاة دے اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زکاة نہ دوں تو اس کے دو طریقے ممکن ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو وہ کسی ایسی شکل میں بدل لیں جیسے مثال کے طور پر سونے کے اندر تبدیل کر کے وہ جس بچی کی شادی کرنی اس کی ملکیت میں دے دے اور وہ سونے کے مقدار ساڑھے ساتھ جو طولہ اس سے کم ہو دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے کچھ اشیاء خرید لیں لیکن اگر وہ نقد کی شکل میں ہیں انہی کی ملکیت میں انویسمنٹ کی شکل میں ہیں یا وہ سونے کی شکل میں ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے پاس جب ایسا سرمایہ موجود ہے تو اس کے پر ان کو زکاة دینی چاہیے اچھا ان کو زکاة دینی چاہیے یا زکاة ان پر لاغو ہوتی ہے نقد کی انویسمنٹ کی اور سونے کی شکل میں زکاة لاغو ہوتی ہے چاہے وہ کسی ایسیز کے لیے رکھا ہو جو کہ مستقبل میں پیش آ سکتی جیسے بچوں کی شادیاں ہیں یا تعلیم ہے یا حج ہے یا گھر بنانا ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی سیونگ کر کے رکھی تو سیونگ پر اور انویسمنٹ پر اس پر زکاة آتی ہے سبحان اللہ کچھ ویڈیو پیسٹنز آپ کے خدمت میں ہیں پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے اسلام علیکم جی سر ایک بندہ صحب صحیحیت ہے اس کے پاس اپنے پاس مونڈ ہے پیسے ہیں لیکن حج کرنے کے لیے اگر اس کا بھائی اس کو حج کرواتے ہیں تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں یہ ہمیں اگر آپ بتا دیں بڑا اچھا سوال جی اگر کوئی شخص صاحب حسیت ہے اس بارے میں یہ سمجھنے چاہیے جو مالی عبادات ہوتی ہیں جیسے کہ صدقے ہیں صدقے فطر ہے قربانی ہے حج ہے اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے وہ خود حج کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھائی ہے بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کے حج کے خراجات اٹھاتا ہوں تو شایران اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس شخص کا حج ادا ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس آدمی نے جو ان کا بھائی ہے یا بیٹا ہے ایک تحفہ دیا ان کو جس کے ذریعے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تو اس میں شرن کوئی قباحت کی بات نہیں ہے بلکل ان کا فریضہ ادا ہوگا اور اللہ کے اگر یہ صحیح طریقے سے شرائط پوری کر کے کرتے ہیں تو امیدہ اللہ تعالی اس کو قبول بھی فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی قباحت اس میں نہیں ہے اگلا سوال مفتی صاحب کے لئے السلام علیکم مفتی صاحب قسم کھا کر اسے توڑنے کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے دیکھئے قسم دو طرح کی ہیں ایک تو ہوتی ہے کسی کام کے نہ کرنے پر قسم کھانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم کہ کسی ماضی میں کیے وے کام کے پر کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا تو جھوٹی قسم کا شریعت نے کوئی کفارہ متعین نہیں کیا وہ ایک بڑا گناہ ہے اس کے لئے انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے سب کچھ کرتا رہے لیکن اگر کسی شخص نے کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائے کہ میں مستقبل میں نہیں کروں گا میں فلا آدمی سے بات نہیں کروں گا فلا کہ گھر نہیں جاؤں گا فلا کام نہیں کروں گا اس کے بارے میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جائز کام ہے درست کام ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ قسم ٹوڑے مثلا کسی کو غصہ آیا اپنے بھائی سے لڑائی ہو گئے اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے بھائی کے آئندہ نہیں جاؤں گا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی ایسے کام پر قسم کھانا جو کہ اللہ نے جائز رکھا ہے بلکہ بات صورتوں میں ضروری قرار دیا اور آپ اپنے پر قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا تو شرعن یہ کام غلط ہے گناہ ہے مثلا یہ ہے کہ بھائی سے نہ ملنے کی قسم کھانا تو ملنا میل جول اور حسن اخلاق یہ سب چیزوں کو شرعن حکم ہے لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم ٹوڑے اور دوسری صورت یہ کہ ایک آدمی نے کسی ایسی چیز پر قسم کھائی جس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اب جب اس نے قسم کھا لی اور بعد میں وہ بات پوری نہیں کر سکا تو اس صورت میں اس کی قسم اگر ٹوڑ گئی ان دونوں صورتوں میں قسم کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا دس مسکینوں کو دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا وہ کھانا کہ جو ہم کھاتے ہیں اوسط کھانا ہوتا ہے یعنی آپ سمجھے آج کل پاکستانی اعتبار سے تقریباً کوئی اسی سے سو روپے سوہ سو روپے تک کا جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ جا کر کھلا لیں تو عام طور پر ہمارے مشورے دیا جاتا ہے یعنی ایک آدمی اپنے گھر میں کھانا کھا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جو کھانا کھاتا ہو عام کھانا جو بھی سارا نوٹی وہ کھاتا ہے ہو سکتا ہے کسی شخص کا فچاس روپے پڑ جاتا ہو تو دو طریقے ہیں یا تو اپنے گھر میں کھانا بنائیں اور وہ لے جا کر آپ مسکینوں کو تقسیم کر دیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں کھانا بنا کر اس طرح مشکل ہے تو جو اس طرح کے ہوٹلیں ہم آ جائیں ان سے پوچھیں ایک آدمی کے کھانے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم مثال کے طور پر ستر روپے لیتے ہیں یا مثال کے طور پر سو روپے کا کھانا ہے تو بالکل ہلکا کھانا نہ لیں یعنی کہ آپ نے جا کر کہ سب سے سستہ کھانا دو یہ نہیں ہے اور یہ بھی حکم نہیں کہ سب سے آلہ کھانا سب سے آلہ کھانا دینا اختیار ہے آپ کا لیکن عوصت کھانا آپ نے جا کر پوچھا کہ یہ دو روٹیاں اور یہ چیز کتنے کی پڑتی ہے تو انہوں نے کہا سو روپے میں ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تقریبا کفارہ دو ہزار روپے بن جائے گئے زیادہ اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں پانچ ہزار روپے دیتے ہیں لیکن آپ نے جا کر کہا جی میں سب سے سستی چیز سب سے ہلکی چیز تو انہوں نے کہا جی پچاس روپے کی تو یہ چیز نہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں عوصت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جو عوصت درجے کا کھانا تم خود کھاتے ہو وہ تم اتعام و اشرتی مساکین دس مسکینوں کو کھانا کھلانا دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کھانا کھلانے سے مرض دن کا کھانا دن کا کھانا ہم طور پر دو ہوتا ہے دو مرتبہ ان کو دو وقت کا کھانا دیا جائے تو تقریباً آج کل کے اتبار سے پندرہ سو سے ڈھائی ازار کے درمیان صدقہ بنتا ہے تو وہ صدقہ کریں اگر اس طرح کی قسم کھائیں اور یہ کیا اہم بات آپ نے فرمائی کہ اگر جھوٹی قسم کھالی تو اس کا کوئی کفارہ کوئی صدقہ نہیں ہے توبہ توبہ بہت سخت گناہ ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید اس پر بیان فرمائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی چونکہ ایک آدمی اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا یا یہ کام میں نے کیا ہے اور وہ کام نہیں کیا ہوتا تو گواہ کس کو منا رہا ہے اس ذات کو منا رہا ہے جو عالم الغیب ہے اس کا مطلب ہے اتنی بڑی ذات کا نام لے کر جھوٹ بولنا تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر کر دیا تو اس کا کفارہ کو متعین نہیں یعنی کفارہ متعین نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ نے کوئی کفارہ مثلا جھوٹ بولنے کا کوئی شریعت نے سزا مقرر نہیں کی ہے اور نہ کوئی مقدار مقرر کی ہے لیکن اس کے مقابلے میں شراب پینے کی سزا مقرر کی یہ نہیں ہے مطلب اس کا کہ شراب پینے تو بڑا گناہ جھوٹ بولنا کم ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ کی سزا کی مقدار یا کوئی مقرر نہیں کی لیکن اس پر وعیدیں بہت سخت آئی ہیں جھوٹی قسم کھانا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اس وجہ سے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی متعین عمل کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن مستقل توبہ کرنا اللہ سے معافی مانگنا اور اگر وہ جھوٹی قسم کھانا کر کسی کا حق مارا ہے تو اس بارے میں جا کے وضاحت کرنا اور اگر جھوٹی قسم کھانا کر کوئی غلط بیعت بیان کی تھی تو اس غلط بات کی تردید کرنا چاہے آپ کو کتنی نقصان اٹھانا پڑے یا تو دونوں میں سے ایک بات کا سودا کر لیں یا تو یہاں کا سودا کریں یا وہاں کا کر لیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کیاں جا کے میں برداشت کر سکوں گا تو پھر وہاں کا رکھیں نہیں تو اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو پھر جا کے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں سامنے والے سے معافی طلب کر لیں مثلا کسی آدمی کے خلاف غلط گواہی دے دی یا کسی کے بارے میں جا کے غلط بیان دے دیا یا کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے لیکن کیا ہے اپنے کام اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارایا ہے کچھ ہے تو پھر اس کا بھی ادالہ کریں تو کوشش اس طرح کی کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے اور نوبت آئے تو پھر اس کے اندر انسان کوشش کرے کہ وہ سچ بولے ایک بات میں اس میں اور بھی ارس کرتا چلوں کہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس چیز سے بچوں لیکن بعد افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کو کوئی موقع تا جھوٹی قسم کھانے کا اگر اس نے قسم نہیں کھائی تو ہمیں معاشرے میں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوشش جھوٹی قسم نہیں کھاتا سچ بتا دیتا ہے نقصان کو دیکھتے ہوئے بھی تو ہمیں ایسے لوگوں کی حسلہ افضائی کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم نے کہا اس نے چونکہ سچ بتا دیا ہے لہذا اس کو ایسی عبرتناک مثال بنا دو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بعد میں آنے والے سوچتے ہیں کہ فلا آدمی نے جو سچ بولا تو اس کو کیا فائدہ ہوا زیادہ میں اب جھوڑ بولوں گا تو ایسا موقع نہیں آنا چاہیے اور ایک اور بات بھی میں ارس کروں قسم کے حوالے سے عام طور پر ہمارے معاشرتی رشتے جو ہوتے ہیں تعلقات جو ہوتے ہیں معاشرت کی سسرالی ہوتے ہیں خاندان کے اس میں ان لوگ غصے مہاں کہ اس طرح کی قسمیں بہت کھالیتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تو ہمارے آئندہ نہیں آؤں گا میں قسم کھاتا ہوں تو میں فون نہیں کروں گا قسم کھاتا ہوں تو امسے تعلق نہیں رکھوں گا یہ سب چیزیں جائیں نا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے وہ تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑنے کے بعد کفارے کے خیال لکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے چوتھے دن قسم بھی کھا رہے ہیں توڑ بھی رہے ہیں اور اس چیز کو کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا قسم کھالی ہے تو اس قسم کو اگر غلط قسم ہے غلط بات پر کھائیے اور غلط نیت ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا بھائی سے نہیں ملوں گا فلان تو توڑے اس کو اور کفارہ بھی دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات تو کفارے والی ہو گئی لیکن جو بات آپ نے فرمای ہے کہ جھوٹی قسم قول الزور کے حوالے سے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بابت کیا ارشاد ہے اور آپ کے سامنے جب یہ بات آئی جھوٹی قسم کے بارے میں تو آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گئے ارشاد ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر وعید بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں تھا ایک پہلے کہ وجتنیب قول الزور جھوٹ بھی بات کرنے سے بچو منافق کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اس کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب کوئی بات کرے گا تو اس کے اندر جھوٹی قسم بھی کھائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں کے بارے میں نحس سخت وعید بیان فرمایا اور آپ نے جو بیان فرمایا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی اللہ کو ایک ایسے عمل پر گواہ بنا رہا ہے جو عمل نہیں ہوا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ کام کیا جبکہ اس نے یہ کام نہیں کیا یا وہ کہہ رہا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا اور قسم کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کا عدی شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی معاملہ ایسا آتا تھا جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا تھا مطاب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا احمر روجہوہو کے الفاظ آتے ہیں سرخ ہو جاتا تھا غصے سے جب خدا کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا اللہ کے حق کا معاملہ آتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ارشادات فرماتے تھے اس وجہ سے اس بات کو ہمیں ہمارے ہاں توجہ دینی چاہیے کہ جھوٹی قسم اور پھر یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے اندر جو بساوقات لوگ آ کر قسم کھاتے ہیں قرآن پر آتا رکھے اور میرے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ بعض مقدمات کے اندر وہ قلعہ نے ہمارے یہاں قانون کی پیچیدگیوں کی پیش نظر بعض لوگوں کو کہا کہ تم جا کر قسم قرآن پر ہاتھ رکھ کے کھاؤ دل میں نیت کچھ اور رکھو مگر قسم اس لے کھاؤ کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو کیس نہیں جیس سکتے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ درحقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کی بے توقیری اور بتعظیمی تو یہ اس کی بلکل برعکس بات معلوم ہوتی ہے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی بلکل برعکس بات ہے کہ ایک تو انسان جھوڑ بولنا ہے اور پھر اس کے پر وہ کسی کی گواہی لارہا ہے اور گواہی بھی ایسی ذات کی اس کو حاضر بتا کر اس کی گواہی لارہا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے پر سخت وعید بیان فرمائی سخت ناپسندید کے اظہار فرمایا اور چنانچہ ہمارے یہاں ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے کہ جب عدالت میں کئی مقدمہ پیش ہوا اور فریق مخالف نے غلط ہونے کے باوجود قسم اٹھانے کا ارادہ کیا تو یہ لوگ اپنے دعوے سے پیچھے آ جاتے تھے کہتے تھے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ قسم کھا رہا ہے اس لیے کہ اس کو مقدمہ جیتنا ہے تو یہ قسم تو کھا لے گا مقدمہ تو جیت جائے گا لیکن یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر لے گا اور میں اپنا حق لینے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھواؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے تو اپنے دعوے سے دسبردار ہو کے کہتے تھے اچھا ہی سامنے والے نے دعوے کیا وہ ہی تھی کہ آپ اسی کے حق میں مقدمہ کا فیصلہ کر دیں قسم مت اٹھانے دیں اس کو یعنی اتنی بڑی بات ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو اندازہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے ایک تو یہ بات کہ کتنا بڑا گناہ کرنا جا رہا ہے اور دوسری یہ بات کہ ہمیں ہی اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں حق لینے کے لیے اپنا ایک ایسے عمل سے گزرنا پڑے جس کا نقصان ہمیں تو نہیں ہے سامنے والے کو لیکن ہمیں حق ملنے کے لیے ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی کہ خدا کو غلط چیز پر گواہ بنائے تو وہ مقدمہ خارج کر کے کہتے تھے بھئی آپ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں وہاں انہیں فرمت اللہ علیہ کا واقع ہے اور بھی کئی بزرگوں کے واقعات ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت تھی اور جو کبریائی اور جو چیز تھی ان کے ذہن میں کتنی غالب تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرہ ذرہ سی بات پر چھوٹی چھوٹی سی بات پر بالکل جھوٹ بات پر خدا کو گواہ بناتے ہیں اس بارے میں کیا کہا جائے زیادہ اس میں مزید ہم کیا کہیں گے نہ انسان کی عقل اس کو قبول کرتی ہے نہ انسان کے اخلاق اس کو قبول کرتے ہیں نہ دین قبول کرتا ہے اس چیز کو ہمیں اپنے ہر رواج دینا چاہیے اور یہ وہی بات ہے جو ہم کئی پروگراموں میں کر چکے ہیں ایک صاحب کے جب جھوٹ کا رواج ہوگا معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا عام ہوگا بچوں کی تربیت نہیں کی جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پھر قرآن کو بھی اٹھا کر جھوٹ بولے گا اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی تربیت شروع سے دینی چاہیے کہ پہلی بات ہے کہ قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے بات بات پر قسم اٹھانے کی اچھا ایک اور آپ تعلیم کر دیجئے ہمیں کہ قسم جو اٹھائی جاتی ہے جیسے آپ نے بات فرمائی اور بجا فرمائی کہ یہ اللہ کی قسم بار بار اللہ کو لانا اور پھر جو آپ نے کتنی ایک اہم بات کہ اللہ تعالی کی توہین نہ ہو جو آپ نے بزرگان دین کے واقعات آپ نے یہاں بیان فرمائے بعض زفعہ یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ تمہارے سر کی قسم یا مجھے اپنی ماں کی قسم مجھے اپنے باپ کی قسم مجھے میں اولاد کی قسم کھا رہا ہوں قسم کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کیا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جا سکتی ہے دیکھئے علماء نے تو اس پر تفصیل لکھئے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی اور اس طرح کی قسم ہے کہ تمہیں ماں کی قسم تمہیں سر کی قسم تمیس کی قسم بولاد کی قسم یہ بالکل ناجائز ہے اللہ کی قسم ہے حتیٰ کہ بعض حضرات نے نبیوں کی قسم کھانے کو اور قرآن کی قسم کھانے تک کو منع لکھا ہے قسم کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی گواہی جو اس معاملے کی جو کے پر جو ہم گواہی قائم کر رہے ہیں وہ اس ذات کی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس ذات کو قائم کریں گے جو ہر چیز جانتا ہے جو کوئی کچھ نہیں جانتا یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم پڑھئی ہے کہ بعد دفعہ سر کی قسم دیتے ہیں ماں کی قسم دیتے ہیں یہ غلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ گناہ ہے آپ نے اگر قسم ہے تو اللہ کی دیں اور ہمارے ہاں روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کسی کو قسم دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں اُنَاشِدُكُمْ بِاللَّهِ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں تمہیں اس کی قسم دے کے پوچھتا ہوں یا اولاد کی قسم دے کے پوچھتا ہوں تو اس کا مطلب قسم دینے کا مطلب کیا ہوتا تھا قسم دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنے جا رہا ہوں اور میں تمہیں قسم دے رہا ہوں گویا کہ اب جو تم مجھے بات بیان کروگے وہ اس قسم کو اٹھا کر بیان کروگے تو میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں اپنے ایک کام کیا اب اگر آپ نے یہ لفظ نہیں بھی بولا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایک کام نہیں کیا یا قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کیا لیکن جواب میں اس کے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی تائید کر رہے ہیں یا تو آپ صاف کہہ دیں کہ دیکھو بھئی قسم مت دو مجھے میں بغیر قسم کے بیان دوں گا لیکن اگر سامنے والے نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ یہ بات کہیں کہ یہ آپ نے کام کیا تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے نہیں کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی قسم کو قبول کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس وجہ سے قسم صرف اللہ کی ہے باز افراد قرآن کی قسم کھاتے ہیں ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن کی قسم اصولا نہیں کھانی چاہیے لیکن اگر کسی نے کھائی تو اس کی نسبت قرآن کی اللہ کی طرف ہے تو ہم پھر اللہ کی قسم اس سے مراد لیں گے لیکن یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے قسم صرف اللہ کی ذات کی کھانی چاہیے اور باقی یہ ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں اس کے بجائے اگر ایک شخص کسی بڑے کا حوالہ دیتا ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ میں کسی نظر میں ظاہر ہے انسان کی نظر میں ماں باپ اہم ہوتے ہیں اولاد اہم ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ماں کا حوالہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں باپ کا حوالہ دے کے پوچھتا ہوں یعنی کہ ایک بیچ میں میں ایک تعظیم والی ہستی کو لا رہا ہوں قسم دیئے بغیر کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر ایک الیک بات ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ قسم کا لفظ ہے اولاد کی سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ یا سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بغیر یہ سب طریقے درست نہیں ہیں ہمارے دین کی تعلیم کے خلاف ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دو باتیں اس زہر میں مزید تاکہ بلکل واضح ہو جائے بات ہم کوئی پروپرٹی خریدتے ہیں اور پروپرٹی فرض کیجئے وہ ہے پانس کروڑ کی لیکن ہم ڈیکلیر کرتے ہیں پیسے بچانے کے لیے ٹیکس بچانے کے لیے کہ جناب یہ ڈیڑھ کروڑ کی ہے حالانکہ وہ پانس کروڑ کی ہے کیا یہ بھی جھوٹ میں آئے گا جھوٹی قسم میں ڈیکلیریشن ہے نا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ سے ہم کوئی بھی کام اس کے ساتھ سے بڑی قسمیں ہیں بڑی مثالیں ہیں یہاں پر لیکن فیلحال میں یہ بات کر لیتا ہوں مثال کے طور پر ہم امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز میں نے ایک گلاس امپورٹ کیا اس کی یعنی انڈر انوائسنگ جسے ہم کہتے ہیں انڈر انوائسنگ میں تاکہ ٹیکس کم دیا جائے یہ گلاس اگر سو روپیکہ ہے تو میں اس گلاس کو بیس روپے ڈیکلیر کر رہا ہوں تاکہ ریٹ آف بیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے ایک آئی ٹی پی ہوتی ہے امپورٹ ریٹ پرائس اس پر بھی میں آگے پیچھے کر کے نیس صاحب یہ تو بہت ہی کم ہے سستہ ہے چائنے سے آیا ہے بہت سستہ ہے میں نے کار راؤں جو کہ سر جھوٹ ہے اس کی اجازت دیکھئے ہمیں اصول کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے جھوٹی بات بیان کرنا غلط ہے چاہے میں اس کے اندر انڈر انوائسنگ کے ذریعے کروں یا کسی اور ذریعے سے کروں غلط بات مجھے نہیں بیان کرنی چاہیے دوسری ایک اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈیوٹی اور ٹیکسیشن کا سسٹم ہے کہ یہ دنیا میں وہ ملک جو کہ ترقی پدیر ممالک کہلاتے ہیں اس میں قانون سازی اور قوانین کی جسے ہم کہتے ہیں جلد از جلد اس کے اندر پیشرف نہیں ہوتی تو قوانین پرانے ہوتے رہتے ہیں تیس سال پرانا قانون ہے اس کے نتیجے میں بعض مشکلات پیش آتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پروپرٹی کی خرید فروت پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اب جا کر ایک اسے ہم کہتے ہیں ایف بی آر ویلیو پہلے ایک ڈپٹی کمشنر ویلیو کہلاتی تھی ڈی سی ویلیو وہ آناؤنس کرتے تھے کہ اس پروپرٹی کی یہ ویلیو ہے اب اس کے اندر دشواری یہ ہوتی ہے کہ پروپرٹی کی ویلیو تو مارکٹ کے لئے سے ہمیشہ کم زیادہ کم زیادہ ہوتی رہتی کچھ ضروری نہیں کہ اس ویلیو پر ہو تو ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ ٹرانزیکشن کرنے جاتے تھے تو کہتے تھے اس ویلیو پر آپ ڈیکلیئر کریں اس لیے کہ اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی ویلیو ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے دشواری ہیں ہم لوگوں نے کئی دفعہ یہ بات رکھی ہے کہ آپ ایسا کر دیں کہ بھئی اس پروپرٹی کی جو مارکٹ ویلیو پر آپ ٹرانزیکشن کریں اس پر ٹیکس دیں آپ یہ چونکہ طریقہ کار ہمارے رائج نہیں ہیں تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر ویلیو کے پر ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے پر وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں پورا اور اگر اس سے اوپر کوئی ٹرانزیکشن ہو تو وہ پھر وہاں ظاہر نہیں کرتے اس کے لئے قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں واضح ہوں اور اس کے اندر شفافیت ہو شفافیت پیدا کریں دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ تعالی نے تھوڑی سی بات لمبی ہوتی لیکن ایک اصول کی باتیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جب رمضان المبارک کے اندر ایک قانون بنایا تھا سو سونے کے بعد انسان تعلق نہیں قائم کر سکتا اپنی بیوی سے لیکن اس میں لوگ غلطی کرتے تھے تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ارشاد فرمایا اللہ کو معلوم تھا کہ تم یہاں سولماء نے ایک اصول نکالا ہے کہ جب کوئی قانون عملی طور پر مشکل ہو جائے تو انسان اس کے اندر راہ تلاش کرتا ہے تو قانون کو ایسا رکھنا چاہیے کہ انسان اس کے اندر راستے تلاش نہ کریں اور اس کا واحد طریقہ ہوتا ہے کہ قانون کو مستقل بنیانوں پر اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے تاکہ اس سے لوگوں کی مشکلات نہ ہو اب وہ یہ راہ ہوتا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم نے اگر پروپرٹی تین کروڑ کی خریدی ہے ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ بھی جائز ہے قانونی ہے ہم اس کی تین کروڑ کی قیمت کو ڈیکلیئر کر دیں لیکن وہ ہمارے لئے عمل ان کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس علاقے میں جو پروٹ کی مارکٹ ویلیو جو ٹیکس وغیرہ دیا جاتا ہے وہ دو کروڑ پر ہم اگر آج اس کو تین کروڑ ڈیکلیئر کر بھی دیں تو آئندہ ہم سے کوئی خریدنے نہیں کھڑا ہوگا اس لئے کہ پھر آئندہ ہمیں اس پر ٹیکس یہ قوانین کے اندر جو تھوڑا گنجلکپن ہے وضاحت نہیں ہے اس کو واضح کرنا چاہیے نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم قانون کو اس لحاظ سے اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو لوگوں میں جھوڑ بولنے کی عادت پڑتی ہے یہ بھی زیاست کی ذمہ داری ہے ایسا ماحول فراہم کرے کہ جہاں جھوڑ بولنا ممکن ہی نہ رہے اس کے اندر اگر کوئی جانبوچ کو جھوڑ بولتا ہے جیسے یہ اندر انوائسنگ پر آپ نے بات کی میں ایک بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ کئی لوگوں سے جب میں نے کہا آپ اندر انوائسنگ کیوں کرتے ہیں مثلا سو روپے کیجئے تو سو ڈیکلیئر کریں تو انہوں نے کہا ہمیں اس کے پر اوپر سے کچھ رشوت بھی دینی پڑتی ہے تو اگر ہم سو روپے اس کو ڈیکلیئر کریں تو اس کے پر اتنا ٹیکس اور اتنی رشوت ہے ہمارے لئے یہ وائبل نہیں رہتا تو ہم اس کو اسی روپے ڈیکلیئر کرتے ہیں جن لوگوں کے سامنے کیس جاتا ہے ان کو بتا ہوتا ہے یہ سو کا ہے تو اس پر اتنا ٹیکس لگا کہ اتنی رشوت لیتا ہے تو عملا ہمیں اتنے کی پڑتی ہے اور نقصان ہوتا ہے حکومت کا ٹیکس کم جاتا ہے اور یہ وطن کو نقصان پہنچانا وطن کو نقصان پہنچتا ہے پھر وہ لوگ جو کہ اس کام میں مبتلا ہے ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم اللہ تعالی نے انسان مشرقین مکہ اور ان لوگوں پر جب گفتگو کی تو اللہ تعالی نے فرما انہا اولاہی يحبون العاجلہ یہ لوگ قریب کی چیز کو پسند کرتے ہیں وَإِذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اور اپنے پیچھے ایک بہت بھاری دن کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالی اس دن کو کہہ رہا ہے يَوْمًا سَقِيلًا ہمیں ایک ماحول کو بڑھانا چاہیے کہ بھئی آپ آج یہاں رشوت لے لیں گے آج آپ یہاں ظلم کر لیں گے اور کوئی نہیں روکے گا آپ کو اس لئے کہ کوئی روک نہیں رہا اگر کوئی آپ کو روک نہیں رہا تو آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے اس لئے کہ پھر وہ ذات آپ سے انتقام لے گی جس کے آگے کسی کی سفارش نہیں چلتی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جھوڑ بولنا ہے ان سب چینوں کے عادت اس لئے ختم کریں کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے تو یہ ہمارے لئے زیادہ خطرناک ہے ہمیں اس کے پر زیادہ اکرڈ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ نے فیرون کو بھی ڈھیل دی تھی جب پکڑ کرتا ہے وہ تو پھر اللہ نے خود قرآن میں کہا ان نبتشہ ربی کل شدید اس ماحول کو اپنے ہاں نیچے سے اٹھانا چاہیے تاکہ لوگ جھوٹ نہ بولیں سچائی کی طرف خود جائیں ایسے شکنجے میں لوگوں کو نہ فسائیں کہ پھر آخر میں نکلنا مشکل ہو جائے پاکیزہ معاشروں کی تشکیل یہ حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے بلکل ہے افراد کی بھی ہے حکومتوں کی بھی ہے خردانوں کی بھی ہے لیکن افراد جن کے رضبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ایسے ہی حکمرانوں کی ذمہ داری زیادہ ہے بلکل زیادہ ہے نسی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے قاری صاحب بڑا کرم آپ کا خواتین وزرات وقت ہمارا مکمل ہوا آج کا پروگرام مزید سوالات اور مزید گفتگو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں رکھیں گے مفتی صاحب کے ساتھ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ پی جانا اس کی عادت ہوتی ہے صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ پی جانا اس کی عادت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مزوان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ